بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر الرازقین اسلام علیکم ایب ریوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے ارمان کی بہترین حالت میں ہوں گے میں ہوں انجم نیر چوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں انجم اوڈ کورنر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے نگٹس پنانے کی ریسپی شیئر کروں گی ہمیشہ کتر آج کی حدیث شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خموشی عالی درجہ کی عبادت ہے اور اس کے میں نے براد کرمز بنا لیا ہے آلو جو ہیں ان کو ہاک پیسز کر کے بائل کر کے تو چھیل لیا ہے یہ سارے آلو جو ہیں وہ میں نے چھیل لیا ہے اب آگلا سٹاپ آلو جو ہیں ان کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیا ہے گریٹ اس لیے کیا ہے کہ لمز وغیرہ نہ رہے ہیں اگر ویسے میش کریں تو لمز بن جاتے ہیں اس طرح ایک دیسے سارے آلو جو ہیں وہ میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہ براد کرمز ہیں جو ابھی میں نے تیار کیے ہیں اس کو شامل کر دیا اس سے یہ بہت ہی کرسپی اور مدیدار بنیں گے حلو کے نگٹس جو ہیں اور یہ ہے میرے پاس بھونی ہوئی سوجی سوجی جو ہے اس کا یہ اکمال ہے کہ اس سے بھی یہ کرسپی بنیں گے اور چٹ پٹے بنیں گے ماشاءاللہ سے یہ سارے انگریڈینٹ جو ہے میں اس میں شامل کر لیتی ہوں یہ بندگو بھی ہے میرے پاس اس کو ہیلڈی ٹچ دینے کے لیے بندگو بھی بندگو بھی جو ہے اس میں بہت مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے اور یہ انٹی کینسر سبزی ہے بندگو بھی شامل کر دی یہ چوب کیا ہوا پیاز ہے پیاز چوب کر کے اس کا پانی میں نے ڈرین کر لیا تھا یہ کٹی ہوئی مرچیں ہیں سبز مرچیں دو عدد ان کو شامل کیا ان تمام چیزوں کو شامل کر کے اب ان کو اچھا تھا مکس کر لیا ہے یہ خوشک مسائلیں ہیں اب ان کی باری آگئی یہ سابزیرہ ہے میرے پاس سابزیرہ ساتھ دنیا پاودر ہے ہاف ٹی سپون اور یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون سرخ میرچ کا پاودر ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ہے ان تمام مسائلہ جات کو شامل کر لیا ہے ان کو شامل کر کے اب یہ ہے ان کو اور کریسپی اور مدیدار ٹاچ دینے کے لیے یہ سیکرٹ مسائلہ ہے اس کے دو ٹی سپون شامل کر دی یہ ادھرک کا پاودر ہے اور یہ میرے پاس گارلک پاودر ہے اس کو شامل کر دیا ہے یہ کلنجی ہے تھوڑی سی شامل کی کلنجی جو ہے اس میں بھی موت کے علاوہ ہر بیماری کالاد ہے یہ تھوڑا سا کالا نمک آپ ٹی سپون شامل کر کے ان کی اچھی سی مکسنگ کر لی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست علو کے نگڑز جو ہیں وہ اس ریسپی سے تیار ہوں گے اب میں نے ان کو میش کر کے دخاتوں کی مدد سے یہ علو کی جو ٹکیاں ہیں وہ بنا لی ہیں اس کو میں تین شیف دوں گی ان کو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے لائک اور شیئر بھی کیا کریں فیملی میں فرانڈز میں شیئر کر دیا کریں ماشاءاللہ سے یہ علو کی ٹکیاں جو ہیں وہ میں نے ان کو گول شیپ دے دی ہے اب یہ پٹیٹو باؤل یعنی گول شیپ میں میں باؤل کی شیپ میں تھوڑے بناوں گی اور یہ ہیں علو کے نگٹس ان کو میں نگٹس کی شیپ دوں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہیلدھی اور کرسپی ٹکیاں جو ہیں وہ نگٹس جو ہیں وہ بان کر تیار ہوں گے یہ سارے جو ہیں وہ میں نے تین شیپ میں تیار کر لیے ہیں اور یہ تل لیں کے لیے تیار ہیں اب فرائنگ پین میں آئل شامل کر لیا ہے آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اور ایک ادد انڈا لے کے اس کو بھی میں نے پھینٹ لیا ہے پہلے ان کو میں انڈے میں ڈپ کروں گی تاکہ ان کی اچھی سی بائنڈنگ ہو جائے اور ساتھ یہ براد کرمز ہیں اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اوپر اس سے یہ بہت ہی مدیدار اور کرسپی اور کرنچی جو ہیں وہ تیار ہوں گے آلو کے نگٹس اب اس کی براد کرمز میں کوٹنگ کرنے کے بعد آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ان کو ایڈ کر دیا فرائی کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے ساری ٹکیاں جو ہیں وہ میں نے فرائنگ پین میں ڈال دی ہیں الحمدللہ سبردست آلو کے نگٹس اب فرائی ہو گئے ہیں بہت ہی ہیلڈی کوئک ریسپی ہے اور کیڈز فیورٹ ریسپی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ تینوں شیپ کے جو ہیں وہ میں نے فرائی کر لے ہیں الحمدللہ زبردست آلو کی ٹکیاں آلو کے جو باؤل ہیں وہ اور آلو کے نگٹس جو ہیں ابسرونگ کے لیے تیار ہیں اس طرح کی ایزی کوئک ہیلڈی ریسپیز کے لیے میرے یو ٹیوب چینل کا وزٹ کریں اور فیڈ بیک دیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا رشتہ داروں کا امسائیوں کا بھی شیار لکھنا چاہیے اوکے ٹیک کیئر see you again next video اللہ حافظ thanks for watching